موسیقی بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اس وقت فائنل کال دینے کے نہ صرف بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں بلکہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے سیاسی انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں ماضی میں کہ جناب وہ کسی کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اس بات کا بھی وہ اعلان کر چکے ہیں جناب کہ وہ کسی کے خلاف آرٹیکل چھے کی تحت کاروائی نہیں کریں گے ریسنٹلی عمران خان صاحب نے اپنی اس پوزیشن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئے اور انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجہ کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور انہوں نے اس بات کا اعلان شروع کر دیا تاکہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو دباؤ میں لائے جائے کہ میں اقتدار میں آیا تو میں سکندر سلطان راجہ تینوں نہیں چھڑنا میں نے تمہارے گلے کے اندر آرٹیکل چھے کا بندہ ناصرہ اور ڈالنا ہے بلکہ یہ بندہ ڈال کر تم کو لٹکانا بھی ہے اور عمران خان صاحب کی یہ دھمکی ابھی تک اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل چھے کے کاروائی کے اندر دیگر اداروں اور دیگر اداروں میں موجود جو ان کی سرکردہ شخصیات ہیں اس کو بھی شامل کر لیا ہے اور یہ یقینی طور پر یہ جو پوزیشن ہے یہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس کے نتائج پاکستان کے لیے یا خود عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کہنا کہ جس جس نے آئین توڑا ہے یا جس جس کا تعلق جس مرضی جماعت یا ادارے کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہے اس کے خلاف جناب آرٹیکل چھے کی کاروائی ہوگی یہ بہت ہی زیادہ سنگین اقدام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے پلٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی کچھ پیش رفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو ریسنٹ اعلان کیا گیا ہے وہ چودہ اگست کو منارے پاکستان لہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کرنے کا اعلان یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اب اس بات کا سو فیصدی یقین ہو چکا ہے کہ اب ہواوں کا رخ بدل چکا ہے ہواوں کا رخ عمران خان صاحب کی طرف آ چکا ہے اور اس ہواوں کے بدلتے ہوئے رخ کو جناب اس کو ان کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو تھنڈی ہوایں ان کو شاعرہ دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی امارت سے آ رہی ہیں اس ہواوں کی تاثیر عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ اعلان کرنا کہ جناب وہ چودہ اگست کو منارے پاکستان پر جلسہ کریں گے اور اس کے لیے جو لاہور کی انتظامیہ ہے اس سے رجوع کیا جائے گا اور ان سے اجازت طلب نہیں کی جائے گی ان کو صرف آگاہ کیا جائے گا کہ جناب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور چودہ اگست کو لاہور میں جلسہ ہر صورت ہوگا چاہے پاکستان کی اور لاہور کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت دے یا نہ دے اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے نہ صرف یہ بلکہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے بھی ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی تیہ کر لی گئی ہے اور ملک بھر میں جلسے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی سوٹ حال کی دیگ کے نیچے عمران خان نے آگ کو بھڑکانے کا فیصلہ کیا ہے تحفظ آئین کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مللے میں کراچی فیصل آباد اور اسلام آباد میں جلسے کیے جائیں گے اور جلسوں کے لیے نو سی کے حصول کی خاطر قانونی کاروائی کو مکمل بھی کیا جائے گا لیکن اگر اس کے باوجود نو سی نہ دیے گئے تب بھی جلسہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین بھی پاکستان تحریک انصاف کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی یہاں پر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو اس وقت کانفرنٹریشنل پولیٹکس ہے اس کی طرف جایا جا رہا ہے اور یہ جو تصادم کی پولیسی ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ ان کے اپنے پلٹیکل ایجنڈے کے مطابق فروٹفول ہے کیونکہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ تصادم کی سیاست کو ہی فروغ دیا ہے اور اسی تصادم کی سیاست کے اوپر چلتے ہوئے عمران خان صاحب نے آج اپنے لیے جو پلٹیکل پوزیشن حاصل کی ہے وہ اسی کے مرہونے منت ہے لہذا عمران خان صاحب کسی بھی صورت اس تصادم کی فضا کو چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں چاہے وہ زمان پارک میں ہوں چاہے وہ بنیگالہ میں ہوں یا اڈیالہ جیل میں ہوں وہ اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں موجودہ صورتحال عمران خان صاحب کے لیے اور بھی زیادہ فیزیبل ہے فیزیبل اس وجہ سے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت عدلیہ کے ساتھ برسرے پیکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بات بڑی سمپل ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت وہ جس جس طرح عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان عدلیہ کے کندوں پر سوار ہو کر اس پوزیشن سے باہر نکلتے آ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سائفر کیس ہے عبدت کیس ہے توشہ خانہ کیس ہے ہر طرح کے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے لیکن عمران خان صاحب ہر ایک کیس سے نہ صرف باہر نکلائے بلکہ وہ اس بات کا تاثر بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت عدلیہ کے بلو آئیڈ ہیں اب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایک کے بعد ایک کر کے مقدمات میں اندر کریں اور عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک عدلیہ سے زمانت لے دیں اور ان مقدمات کو ختم کریں ریسنٹلی بھی عمران خان صاحب کے خلاف نیب نے جو توشہ خانہ کے نئے ریفرنس دائر کیے ہیں وہ بھی پرانے ریفرنس کے ہی ریپلکہ ہیں البتہ اس میں جو چیزیں ہیں ان کو ذرا مختلف انداز میں پورٹرے کیا گیا ہے نئے ریفرنس جو عمران خان صاحب کے خلاف دائر کیا گیا ہے یا جس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب پر بنیادی الزام یہی ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اس کو انہوں نے اونے پونے داموں میں بیچا ہے اور ان الزامات میں بھی اسی بات کا چرچہ کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی اوفیشل پوزیشن کو جو ہے استعمال کیا نئے ریفرنس کے اندر بشرا بی بی کو مختلف ممالک سربراہوں نے ایک سو آٹھ تحائف دیئے جس میں سے اٹھاون تحائف کو غیر قانونی طور پر کم قیمتوں میں رکھ لیا گیا اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے دورے کے دوران ان کو بلغاری کا ایک جولی سیٹ توفے میں ملا جسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا گیا اور اس سیٹ میں ایک بریسلٹ تھا جس میں اٹھارہ کیرٹ کا ایک گلابی ڈائیمنڈ بھی نصب تھا ایک انگوٹھی تھی جس میں بھی اٹھارہ کیرٹ کا گلابی ڈائیمنڈ نصب تھا کانوں کی دو بالیاں تھیں اور ان میں بھی اٹھارہ کیرٹ کا پنک ڈائیمنڈ جو ہے وہ نصب تھا ایک گلے کا ہار تھا اور اس میں بھی اٹھارہ کیرٹ کا ایک گلابی ہیرہ تھا تو اس کا ملد یہ ہے کہ یہ اس بات کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ساری ہینکی پینکی کی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر جو نو مئی کے مقدمات میں جہاں پر ان کی زمانتوں کو خارج کیا گیا تھا ان صداد دہشتگردی کے عدالت نے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر عدالتوں کا زہارہ لیتے ہوئے اپنی زمانت کی منسوہی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے تو عمران خان انفیکٹ اسی سیچویشن میں ہے کہ تو اسی بڑھان دے جاؤ اسی ٹان دے جاؤں گے اور یہ جو سیچویشن ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر چل پائے گی کیونکہ یہ سودہ زیادہ دیر بکنے والا نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو طویل عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عمران خان پر چارجز کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس طرح فریم کرنا پڑے گا کہ وہ لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہ صرف انٹیکٹ رہے بلکہ اس کے لیے عمران خان صاحب کی سزائیں نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک برکر آ رہے ہیں اور موجودہ حالات میں مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ ون نائنٹی بلین پاؤنڈ میں پرویز خٹک کی گواہی ہمارے سامنے موجود ہے اس کے ساتھ آزم خان کی گواہی جس کے اندر وہ بالکل مکہ نہیں گیا کہ جنا میں تو اس کبینہ کی میٹنگ میں نہیں تھا اس طرح کی سیچویشن میں جب پلٹیکل لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ چل چلا ہو ہے اور یہ تگڑا بندہ ہے تو پھر تگڑے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ان کی اپنی پلٹیکل سٹیٹیجی کے لیے ضروری بند ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو یہ سپورٹ مل رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ موجودہ سسٹم کے لیے خطرناک ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے خلاف پنجاب کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جناب وہ سرکاری سطح پر عمران خان کو توڑ پوڑ جلاو گھراؤ افسادات بغاوت کا ملزم ڈیکلئر کریں گے اور ریاستی یعنی پنجاب کے لیول پر اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کو جو ہے سزائن دلوائی جائیں گی عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں علی امین گنڈا پور صاحب کو پابند کر دیا کہ جس طرح کی کاروائی پنجاب میں میرے خلاف ہوگی ویسی ہی کاروائی خبر پکتونخواہ میں نواز شریف، آصف زرداری، شباز شریف، بلاول اور مریم کے خلاف ہوگی یعنی اس نے کہا کہ ایپل کو ایپل کے ساتھ میچ کیا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب ایک حد تک اس سے زیادہ آگے بڑے ہیں اور عمران خان صاحب نے ابھی جو نیب کی کاروائی ہے اس کے اوپر بھی خبر پکتونخواہ کی گنمنٹ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے اور خبر پکتونخواہ کی گنمنٹ کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ نیب کے خلاف کاروائی کرنی ہے اب خبر پکتونخواہ کی گنمنٹ اپنی افیشل کپیسٹی کے اندر جا کر مقابلہ کرے گی نیب اور چیرمن نیب کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کرے گی اور اس حوالے سے خبر پکتونخواہ گنمنٹ کا بھی اہم ترین فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ جو وزیر اعلیٰ خبر پکتونخواہ ہیں ان کے معاونے خصوصی ہیں انٹی کرپشن کے لیے برگیڈیر مسررت عباسی صاحب وہ جناب جو ہے وہ کاروائی کریں گے چیرمن نیب پروسیکیوٹرز اور ان کی معاون ٹیم جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر رہی ہے اس زمن میں مسدق عباسی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ عدد کیس کی طرح توشہ خانہ کیس بھی بوگس ہے ایک ہی طرح کے کیسز کو الگ الگ چلا کر عمران خان کو جیل میں قید رکھا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کام وزیر اعظم کا عملہ اور سرکاری اہل کار کرتے ہیں ان کے لیے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے لہٰذا خیبر پختون خواہ کی حکومت چیرمن نیب پروسیکیوٹرز اور ان کی معاون ٹیم کے خلاف حد تک عزت کی کاروائی کرے گی اس کا مدید جو ساری سیچوئیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک فائنل وار کے لیے یا ایک حتمی جنگ کے لیے اشارہ دے دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک محاذ پر آ کر اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے چاہے وہ پلٹیکل محاذ پارلیمنٹ کا ہو اور وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن اگر مقصود نشستیں ان کو نہ بھی دی جائیں تب بھی اتنی ہے کہ وہ عیوان کی کاروائی کو متاثر کر سکتے ہیں چاہے وہ قومی سمبلی ہے چاہے وہ سینٹ کا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جلسے جلوسوں کی کپیسٹی ہے عمران خان صاحب کی جماعت عمران خان صاحب کی ادم موجودگی میں اس کو کیسے لے کے آگے بڑھے گی یہ ایک بڑا امپورٹن سوال ہے اور چونکہ جس طریقے سے مومنٹم عمران خان کے حق میں بن رہا ہے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مائنس عمران خان بھی جو پلٹیکل مومنٹم ہے جو جلسے جلوس ہیں اس کے اندر لوگ نکلائیں اور لوگوں کا نکلنا عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک پلٹیکلی تقویت کا سبب بنے گا اور اگر لوگ نہ بھی نکلیں تب بھی عمران خان صاحب اس کو جبر کی قیفیت کے اندر لاگر اپنے لیے پلٹیکل نیریٹیو بنا سکتے ہیں لہٰذا عمران خان صاحب نے جو سیاست کے اندر جو اپنا ہر گھر ہے اس کو نہ صرف سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں سے وابستہ شخصیات کو اپنے مختلف پلٹیکل لیڈرز کے ذریعے مختلف پیغامات دیئے ہیں جس کے اندر آرٹیکل چھے کی کارروائی کا اندیا بھی ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے اس وقت ایک سرکردہ رہن ہوا ہے جن کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیرمن کے لیے بھی نومنیٹ کیا گیا ہے شیخ وقاس اکرم شیخ وقاس اکرم نے اب سارا عالم صاحب کے شو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جس جس نے آئین توڑا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت یا کسی بھی آئینی ادارے سے ہو اس کے خلاف آرٹیکل چھے کی کارروائی ہوگی اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان طریقے انصاف کا فیصلہ ہے اب پاکستان طریقے انصاف کا اگر یہ فیصلہ ہے کہ آرٹیکل چھے کی کارروائی ہوگی تو انفیکٹ یہ ریاستی اداروں کو بالکل ویسے ہی دباؤ میں لانے کی کوشش ہے جیسے مخصوص نشستوں کے کیس سے پہلے عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے اس کا مطلب ہے جناب کہ اگر عمران خان صاحب کے توڑ کے لیے ان کے پلٹیکل نیریٹیو کے مقابلے کے لیے پلٹیکل نیریٹیو ڈیولپ نہ کیا گیا عمران خان صاحب کو ہر فورم پر ویسا جواب نہ دیا گیا تو پھر عمران خان صاحب کا راستہ روکنا بہت زیادہ مشکل ہے سٹیٹیجی یہی ڈیولپ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم پر ٹٹ فو ٹٹ کیا جائے اور پلٹیکل فرنٹ کی اوپر جلسہ کا جواب جلسہ جلوس کا جواب جلوس گالی کا جواب گالی لٹھی کا جواب لٹھی اور نیریٹیو کا جواب نیریٹیو سے دیا جائے اور اس کے لیے جناب ہلجل کرنی پڑے گی گھر بیٹھے جناب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ جب تک اپنا وقت فرم ہوم ختم نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک پلٹیکل میدان میں عمران خان صاحب کا کوئی نیریٹیو کا متبادل سامنے آسکے کوئی کاؤنٹر نیریٹیو ڈیولپ ہو سکے لہٰذا کھیل جو ہے وہ اب ایک خطرناک موڑ پر آگیا ہے اور اس موڑ کے اوپر جو ذرا سے بھی جو چوک ہے وہ پاکستان کے جو پلٹیکل میدان ہے وہاں پر موجود جو پرانے پلٹیکل کھلاری ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے نوک آؤٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت ایسی پوزیشن پر ہیں اپنے راکہ ضروری صاحب کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ